موسیقی موسیقی خوش شام جید میں ہوں آپ کا ہو سعید قاضی کچھ خبریں کچھ رن ڈاؤن اور پھر ہم اپنے موازن مہمانوں کی طرف جائیں گے پی ٹی ای اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا ڈائی لاغ ممکن ہے چیف جسٹس ایکسٹینشل لینا چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے مگر اب کیا سلسلہ ہوگا اور پنجاب پنجاب کے تیرہ آزار سکولوں کی نجکاری ہے کیا لاکھوں بچوں کا مستقبل خطرے میں ہو جائے گا اور یہ جو مفت تعلیم کا سلسلہ یہ بھی ختم بجلی پیدا کیے بغیر آئی پی پیز کو بارہ سو ارہ روپے کی آہدائیاں کر دے گی میرے ساتھ میرے محزز مہمان مونیف فاروق صاحب موجود ہے مونیف فاروق صاحب تینکیو ویڈیو ٹائم اور میں آپ کو انتظار میں رکھا یہ بتائیے مونیف فاروق صاحب آپ تو خیر اندر کی خبر بھی رکھتے ہیں یہ جو ایک سٹیل میٹ ہے کہ نہ کوئی آگے چیز بڑھ نہیں رہی پی ٹی آئی اور سلسلہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے بات کو کہانی کو آگے لے جانے کے لیے کسی سطح پہ کوئی ایفرٹ یا کوئی خواہش آپ کو موجود نظر آتی ہے یا یہ سٹیل میٹ ہمیں پرسسٹ کرتا نظر آتا ہے مونیف فاروق صاحب بہت شکریہ جناب خواہش صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے سطح پر تو کسی کی خواہش نہیں ہے کہ سٹیل میٹ اگر آپ دیکھیں تو کس کے ساتھ ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو اس تحریک انصاف سے کوئی باتچیت نہیں کر رہی باقی جو بھی باتچیت ہو رہی ہے حکومت یا تحریک انصاف کے مابین یا چلیں آپ یہ کہیں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے مابین وہ بس حجت کی حد تک ہے حجت پوری ہو رہی ہے یہ نظام حکومت پاکستان تحریک انصاف کو وہ نہیں دے سکتا جو کہ انہیں چاہیے ان کے لیے تو بیر منمم ہے عمران خان صاحب کی رہائی جو کہ یہ نظام نہیں دے سکتا جہاں تک عمران خان صاحب کے قانونی مسائل ہیں معاملات ہیں وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہیں فیض عمید صاحب کی گرفتاری کے بعد شاید معاملات اور کمپلیکیٹ ہو جائیں یا ہونے جا رہے ہیں لہذا ایسی صورت میں جو یہ ڈائلوگ کی ساری باتیں ہیں بے شک وہ جناب ایسی صاحب کے ساتھ ہوں یا کسی اور شخصیت کے ساتھ ہوں ان میں کوئی خاطر خاط ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی اور پی ایم ایل این کے پارٹ پہ بھی خاص طور پر اگر قائد پی ایم ایل این کی بات کی جائے میاں نواز شریف صاحب کی تو انہیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے نہ ہی وہ کسی طرح کی بات کے یا ڈائلوگ کے خواہش بند ہے یہ تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تحریک انصاف کہہ سکتی ہے انگیج کرنے کے لیے پی ایم ایل این کہہ سکتی ہے کہ سیاسی ٹیماتوں میں ڈائلوگ ہونا چاہیے ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ بانی پیٹھے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو وہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں اگر بات نہیں ہو رہی تو میاں صاحب ان کے پاس اور کیا آپشن ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے معاملات اب طریقہ شکار ہیں اور مزید کامپلیکیٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک ویلنگنس شو کرنی ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے بات کی جب سے عمران خان صاحب کی کرفتاری ہوئی اس سے پہلے سے بھی عمران خان صاحب کا ایک ہی سوالے سے موقف رہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے بات کریں لیکن بحیثیت ایک صحافی کے جو خبر میں نے دی نومبر دسمبر دوہزار بائیس کے اندر اس میں مجھے کم از کم اس بات کا احساس تھا کہ جس حد تک معاملات چلے گئے میں نے پھر لکھا بھی اس میں اور باقردہ طور پر وہ دی نیوز کے اندر پرنٹ ہوا جس میں میں نے لکھا کہ ایک طاقتور شخصیت نے کہا ہے کہ معاملات جہاں چلے گئے ہیں تو ایک تھری سٹار جنرل کا کوٹ مارشل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی پوسیبلیٹی ہے الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا خبر کے حد تک میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات صح ثابت ہوئی کہ وہ بات جو کی گئی تھی وہ محض ہوا میں نہیں تھی وہ ایک خبر تھی جو میں نے اپنے ناظرین تک پہنچائی اس وقت مجھے اس بات کا سنید یہ بھی ہے کہ اب وہ کوٹ مارشل کی کاروائی مکمل ہو گئی ہے تو کیا آئندہ آگے کوئی معاملات بڑھ رہے ہیں کوئی بانی پی ٹی ای کی طرف بھی معاملات جا رہے ہیں دیکھئے ارادے تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں قاضی صاحب اور میاں صاحب ارادوں کی ہم کیا بات کریں ادارے ارادے پلاننگ شاید خواہشات تو بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن ان کو عملی جامع پہنانا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے وہ تو میرے بس میں نہیں ہے یا وہ بتانا میں تو نہیں بتا سکتا لیکن ارادہ تو بڑا کلیر نظر آتا ہے اور جو لنک ہے اچھا مریب بھائی ایک اور بات ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلکہ اور میں بلکہ یہ یہ میں آپ سے خبرنی تجزیہ لینا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں پاکستان ایک سیاسی ڈیزاسٹر ہے ایکنومنگ ڈیزاسٹر ہے اور ایک لافنگ سٹاک بنا ہوا ہے پورے دنیا میں جو ہماری حالت ہے اس وقت اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو انتہا انتہا کی پوزیشنز یہاں کے طاقتوار دھڑے لے کے بیٹھے ہو ہیں دو تینگ دس ایسسسٹینیبال ایزا پولیٹیکل اینالیسٹ ایزا سٹیزن اپ دس کنٹری فاروق بھائی ملی فاروق بھائی صاحب یہ بلکل بھی سسسٹینیبال تو چلیں سسسٹینیبیلٹی کی بات تو میں بات بھی کروں گا یہ کوئی ایس ناٹ وائز کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زہر قاتل ہے پاکستان کے سیاسی ماحول کے لیے پاکستان کے معاشی استحقام کے لیے but I mean having said that یہ ادم استحقام کس کا بنایا ہوا کس کس نے contribute کیا آج ہم یہاں کیسے پہنچے اس پر ہم سب دلائل دے سکتے ہیں اپنے اپنے we have our own sides of stories but مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں وہاں دو چیزیں بڑی clear ہیں ایک یہ کہ یہ نظام کیوں چل رہا ہے یہ نظام اس لیے چل رہا ہے یعنی نظام حکومت اس کے دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں دوسرا یہ کہ حکومت کے ساتھ establishment کھڑی ہے اور یہ جو دونوں معاملات ہیں یہ آپس میں intertwined ہیں جڑے ہوئی اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں زمینی معاملات کی بات کر رہا ہوں تو اگر وہ باہر آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے establishment نے حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو پھر حالات بدل جائیں گے پھر جس سیاسی uncertainty کی بات کی جاتی ہے شاید وہ کم ہو جائے گی مونی بھائی ایک سوال بھی اور ایک خبر بھی آپ سے لینی ہے دیکھیں establishment نے ہاتھ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا اس ملک کے چوبیس کروڑ لوگوں نے اس سارے سلسل سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ ایک پرابلوم ہے کیا کریں یہ سارے مادوم نہیں ہو سکتے یہ ایک لمحے میں ختم نہیں ہو سکتے مگر یہ ایک طرف تو یہ میرا جو آپ sum up کر رہا ہوں دوسری بات یہ کہ کیا ملٹری ٹرائل بھی خان صاحب لے خالق کہ خان صاحب کو تو لگتا ہے کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کنجنے بھی کر لو وہ بھی کر لو جو دل کرتا جو کر لو یہ یعنی ان کا رویہ ہے لیکن ایک خبر کے آتھ تک میں یہ پوچھوں اگر کہ ان کا ملٹری ٹرائل لگتا ہے آپ کو کہ ہو رہا ہے ملیب بھائی دیکھئے جو اشارے مجھے خان صاحب اکٹھے کر پایا ہوں ان سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرف جائے گا جو کہ میرے نزدیک بہت خوفناک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے پارلیمانی سیاست کے لیے پاکستان کی اوبرال جو باڈی آف پولٹکس ہے اس کے لیے شاید یہ ایک برا پریسیڈنٹ ثابت ہوگا لیکن بہرحال یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ بڑی علامنگ بات بھی ہے عمران خان صاحب کے مسائل اسٹیبشمنٹ کے ساتھ درست نہیں ہو رہے نہ ہو رہے تھے نہ ہو رہے ہیں اور بدقسمتی سے ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے بدقسمتی سے عمران خان کی جماعت کو انتشاری جماعت اور بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو ایک انتشاری لیڈر کے طور پر جانا اور پہچانا جا رہا ہے اب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا اس معاملے میں موڑ کون ڈال سکتا ہے یہ فیلال تو بالکل اچھا 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 مریب بھائی دو باتیں ہیں اور دو باتیں ہیں اور ایک تو بات یہ کہ کچھ دو ایک چند دن پہلے ایک زائد حسین کالمسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے باجوہ صاحب سے اور باجوہ صاحب یہ فرماتے ہیں اور باجوہ صاحب سے پوچھا جاتے ہیں باجوہ صاحب خود یہ انفرمیشن کمپرومائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ کیا جو ڈاکٹر ازوان کا کیس تھا اور وہ ازار بندہ جانتے ہیں اپن ان شٹ کیس تھا تو اس نے کہا یہ کی کی تجھے تو کہتے ہیں بچے ہیں کوئی غلطی ہوگی یہ دان میں چھپ چکا ہے ساڑھے بچے کوئی غلطی ہوگی یعنی وہ منی لانڈرنگ کے بارے میں زائد حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب باجوہ صاحب نے پوچھا تو بچے کوئی غلطی ہوگی ایک بات یہ اور دوسرا میرا سوال اس کا حصہ یہ ہے یہ کالم آپ کے سامنے چل بھی رہے ہیں ناظرین دوسرا میرا سوال یہ ہے اپنا منیب بھائی کہ اب کیا فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہم سمجھیں کہ ختم ہو چکا ہے میٹو کوئسٹن سر دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کی وہ زائد حسین صاحب بڑے پرانے جنلسٹ ہیں ہمارے دوستادوں میں سے ان دیکھیں ان کی اپنی انٹریکشن جو باجوہ صاحب سے ہوئی لیکن اس میں کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ کیسز بنیں ضرور لیکن جہاں معاملہ ان سی اے کے سامنے گیا کیوں تو معاملہ تو منی لانڈرنگ کا تھا تو ان سی اے کے اوپر تو شہباز شریف اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے بلکہ مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو یہ تو لوکل تھا یہ تو لوکل تھا اور اس کی میری پاس ساری جتنی رزوان ڈاکٹر رزوان میرے ایک اکوینٹنس تھے اس کی ساری میرے پاس تفصیل موجود ہے بلکہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب وہ بلتان میں گئے ساڑھے تین مرلے کے قرائے کے گھر میں اس چپڑا سی کے پاس تو وہ کہتے ہیں میں یہ ہلفون بات کہہ رہا ہوں کہ وہ پاؤں میں پڑ گیا کہنے جیو تو میری نوکری لے لیں گے یعنی میں نے اگر یہ ایک اکاؤنٹ نہ کھولا تو میں اس میں وہی کاجی صاحب اگر میری بات مکمل ہو جائے میں صرف یہ آس کر رہا ہوں کہ جو ایسٹ ریکاوری یونٹ تھا جناب شہداد اکبر صاحب کا یہ جو منی لانڈرنگ کے جتنے معاملات ہیں پیسہ لانڈر کہاں ہوا کہاں گیا اور اس کے حوالے سے جو پیسہ برطانیہ بھیجا گیا ظاہری بات ہے وہ پیسہ ان کے بیٹے تو پھر ظاہری بات ہے پاکستان سے چلے گئے ایسکانڈر ڈیکلیئر ہو گئے وہاں پر ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے سب کچھ ہوئے اور سب معاملہ دیکھا گیا ایسٹ ریکاوری یونٹ سے اتنے اتنے پلندے بنا کر ان کو باقاعدہ طور پر انسی اے کو اسسٹ کیا ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی یہاں پر تو حمزہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں میریٹ کے اوپر نہیں لیک آف ایویڈنس کے اوپر ان کو فارق کیا گیا شہباز شریف صاحب کے کیس کے اندر بھی لیک آف ایویڈنس کو سامنے رکھ کے کیا گیا اب مجھے نہیں پتا مرہوم ڈاکٹر رزوان صاحب کے ساتھ میرا بھی ایک کافی شناسائی تھی وہ تو جانگیر ترین صاحب کی حوالے سے بھی یہی فرماتے تھے وہ شباز شریف صاحب کی فیملی کے حوالے سے بھی یہی فرماتے تھے لیکن بہت سے لوگ اور بہت سی باتیں کرتے تھے ان کے علاوہ لیکن چلیں جو کو جب ہو گیا جب حالات بدل جاتے ہیں تو آج میں یہ تو ہمارے بلک میں ویسے ہی ہے نا کہ کیسز بنتے ہیں کیسز کا ڈسری این میرٹ پر نہیں کنوینینس کے حساب سے ہوتا ہے آج جو کیسز بن رہے ہیں یا بنے ہیں آج سے پانچ سال بعد ہو سکتا ہے سارے ان پر تھٹھے مار رہے ہوں کہ یہ کیسز بنیتے ہیں سارے فارغوں میں آپ کو پتہ ہے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں جہاں تک رہ گیا بات جناب کازی فائز صاحب کی دیکھئے میں اس میں صرف ایک بات کہوں گا کہ عزتما جو وزیر قانون ہے جناب آزم نظیر تہرر صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ ایکسینشن بالکل نہیں کازی صاحب نے منع کر دیا اور وہ انٹرسٹڈ نہیں بالکل ٹھیک ہے فیر بات ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ کازی فائز عیسہ صاحب ان کا نوٹیفیکیشن بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ سے اٹھاسی دن پہلے ہو جاتا ہے یعنی اکیس جون دوہزار تئیس کو کازی فائز صاحب کا اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور عوت وہ لیتے ہیں سترہ ستمبر دوہزار تئیس کو ٹھیک ہے جی اب مسئلہ یہ ہے کہ کازی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ میں پونے دو مہینے رہ گئے ہیں یعنی ساٹھ دن سے بھی کم ہے اور آخری اطلاع یہ ہے کہ وزارت قانون یا حکومت یہ کہتی ہے کہ جو پچیس یا چھبیس اکٹوبر ہے اسی کو نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ سرٹن ہے کہ نہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے تو پھر جیسے ایک روٹین ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن پہلے ہو جاتا ہے تو کازی صاحب کا نوٹیفیکیشن تو منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن بھی ہو جانا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو کس طریقے سے کرنے کی کوشش ہوگی میں یہ بات اب بھی کہہ رہا ہوں نہایت اعترام کے ساتھ جو جناب آدم نظیر دارر صاحب فرما رہے ہیں اور بحیثیت صحافی میں یہ خبر ہے یہ کوئی تجزیہ نہیں کر رہا یہ خبر ہے کہ کوشش ہے چاہے وہ ریٹائرمنٹ ایج کو کچھ کیا جائے کچھ اور معاملہ کیا جائے کوشش ضرور ہے اس میں کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی لیکن چھبیس تک ایک معاملے کو ڈیلے کرنا اور گزشتہ روز سپیکر قومی اسیمبلی کا یہ کہنا کہ ہم نے کام یہ آگے بڑھانا ہے نہیں بڑھانا یعنی آپ منیف فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ this has not been decided as yet and still government is up to اپنی جو بھی ان کی مرضی ہے اس کے لحوالے سے کریں گے منیف فاروق صاحب government is up to something میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک تو میں آپ سے اس ڈیلے کا معافی چاہتا ہوں اور بہت شکریہ منیف فاروق صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا میرے ساتھ موجود ہے میاں شاید صاحب ہم آگے بڑھیں گے اور پروگرام میں اور بھی بہت سی خبریں ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین میرے ساتھ موجود ہے میاں شاید صاحب بھی اور ہمیں جائن کیا ہے کہ نتوائی اہم شخصیت جناب عرشد عباسی صاحب thank you very much کسی تعرف کے معتاج نہیں ہیں نظری کے حوالے سے گہری نگاہ رکھتے ہیں اور بڑے اعلی نظریات کے حامل بھی ہیں حضور بات یہ ہے یہ فرمائیے میرے خیال میں ہم یہ اب شور ختم ختم کر دیں یہ دستویزی ڈکیتی جو لکھ پڑھ کی ہو رہی ہے بانوے سے ہو رہی ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے مجھے لگتا ہے کہ ساری ریاست چالیس لوگوں کے تحفظ پر لگی ہوئی ہے اور جب تک لوگ اپنا آئینی حق استعمال کر کے کوئی اتجاج کی یعنی صورت نہیں کرتے یہ لوٹ مار چلتی رہے گی آئیں گے عویس لغاری صاحب ہمارا موہ چڑا کے چلے جائیں گے پرائیم میریسر صاحب یہ سائن بنائیں گے ان کا بچہ ہم سے جو ہے وہ کپیسٹی پیمنٹ لیتا رہے گا ایس تینک اس پر ہمیں اب پروگرام بند کر دینے چاہیے ایم آئی رائٹ عرشد عباسی صاحب کازی صاحب بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہم جتنا مرضی شور کر لیں جو لوگ کفر دون میں ہیں یعنی جن کے اپنے ارادے کچھ ہو رہے میرا خیال ہے کہ چاہے گورنمنٹ ہے یا چاہے اور مقتدر ادارے ہیں اس کو سیریسلی حل کرنے میں کوئی انٹرسٹیڈ زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا ذریعہ عامدنی ہے جائے ذاتی طور پر مال بنا رہے ہیں ملکہ آپ سے سیدھا بات کرتے ہیں کاروبار فرماتے ہیں یہ سیاست نہیں کرتے جی دیکھیں دیکھیں کاروبار کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کاروبار میں ایک جسے کہتا ہے انچیک یعنی کتنا نفع کمانا چاہیے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک ارگنیزیشن ہے فیڈک یہ یونائٹڈ نیشن سے پہلے یعنی دوزار انیس سو تیرہ میں اسٹیبلیشٹ ہوئی اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ پروفٹ کمانا سکتے ہیں دس سے لے کے بیس پرچنٹ تک کوئی چیز فری نہیں ہوتی لیکن اگر آج بھی کوئی ان کو اس یعنی آئینے میں چیک کرے تو آپ یقین کریں کہ یہ جتنے بھی جو لوگ بٹھے ہوئے ہیں یہ جو پتہ نہیں کیا کیا کمیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بیٹھی ہیں یہ دیسمنٹ کی مار ہے لیکن کون کرے گا کاروبار صاحب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شور جو ہے وہ کوئی رنگ نہیں لائے گا یہ رنگ لانا شروع ہو گیا ہے کائی صاحب آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے اور بائی صاحب کے لیے خبر ہے وہ بھی میں شیئر کروں اور پھر میرا سوال ہوگا کہ یہ تحقیقات جو ہیں تھوس مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں کئی پار پلانٹس کے جو مالکان ہیں ان کو بلایا گیا ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے اور جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں انہوں نے جا کے پار پلانٹس کے دورے بھی کیے ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ اپنی فنانشل رپورٹس جو ہیں وہ لے کے آئیں اور وہ جو آڈٹ ہوگا فرانزیک آڈٹ اس کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے یہ تو تحقیقات کی بات ہے دوسری بات میں ابائی صاحب سے پوچھوں گا ابائی صاحب کیا ہم یہ بات جب منسٹری کرتی ہے کہ ہم ان معاہدوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو کھولا نہیں جا سکتا تو جب دوسری جانب ایک جو ماہرین ہیں یا آپ کی جو گائیڈنس ہے وہ سامنے آتی ہے تو منسٹری اس پر جواب کیوں نہیں دیتی دیکھیں آپ کچھ باتیں ایسی پوچھ رہے ہیں جو بتانے کا دل نہیں کرتا پہلی تو بات یہ نا کیے اگر کہیں کہ جی پاپ لانٹ میں جا رہے ہیں فنانشل سٹریٹمنٹ چیک کر رہے ہیں دیکھیں درہ بڑا آئیلی اوبجیکشن ہے کہ ہر مینے جو ان کو پیومنٹ ہوتی ہے سینٹرل پاپ رجید ایتھارٹی سے یہ ناپرا سے کیا پہلی چیک نہیں ہوتی ایک تو بات ہی ہے دوسرا آپ میں سعید قادی پورا پاکستان لگا ہوا ہے ناپرا سی پی پی اے اور منسٹری آف پاور کے بندوں سے پوچھیں پیومٹوں تو ان کے ہاتھ سے ہوئی ہے نا جی فرنسلی کا آڈٹ تو یہاں کر رہا چاہیے دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس کی جو ہے وہ ہوئی ہے کپیسٹی پیومنٹ بارہ سو ارب روپے سلانہ سے زائد کی پیومنٹ ان چوبیس پار پلانٹس کو جنہوں نے بجلی پیدا نہیں کی دیکھے دیکھے بات یہ ہے کہ جو آپ نے بائیدے کیے ہیں اب آپ کو میں کیا بتا ہوں وہ پاکستان میں چیلنج نہیں ہو سکتے وہ چیلنج یہاں بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ آبیٹریشن ہم نے باہر رکھی ہوئی ہے بتا دیتا ہوں لنڈن کورٹ آف آبیٹریشن میں رکھی ہوئی ہے یار سعید قاضی صاحب اس سے بے شرمیں کی کیا بڑی بات ہوگی مجھے آج میں آپ چونکہ آپ میرے دوست ہیں میں آپ کے نظریاتی خیالات کی بڑی ریسپیٹ کرتا ہوں آپ سے ملک کے باس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وہ انجینر یونسٹری کا دور آگیا ہوئے اب آج اس ملک کا جو سب سے بڑا لطیفہ سن لیں لطیفہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے لپی جی کے پاپ لانٹے ہیں اور اس میں کون ہے یہ ہماری جو گورنمنٹ کی کپنی ہے پاور شیر کپنی ہے نام جویس کیا نہیں آ رہا یہ اور ساتھ مائدہ کر رہے ہیں کون کر رہا ہے سی پی پی اور مدے کی بات یہ ہے کہ جب دونوں میں کوئی کنفرکٹ ہو تو دونوں لندن جا کے فیصلہ کریں گے یار آپ کیا باتیں کھلواتے ہیں اس ملکی جہاں آپ کو بھائی یہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی ڈیزائن ایسایت کا اساں میری بات کو حضم کیجئے دیکھیں میں آپ کو ایک اور بتاؤں انڈیا میں بھی کتنے آئی پی پی سے آپ گن آن گنہ تھے ان کی آبیٹیشن ان کے جو اگر کوئی کنفرکٹ ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے پیمنٹ کا ان کا ریگولیٹر بیٹھ کے کرتا ہے ہمارے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا کیا بریکنگ نیوز ہوگی کہ جو گورنمنٹ کے اپنے پاور پلانٹ ہے جو ایلین جی کے ہیں جو گورنمنٹ میں خود فیڈل گورنمنٹ کے پاور جنکو کپنی کے ہیں پاور جنکو کپنی پاور جنکو کپنی ان کی آنر ہے جو کہ منسٹریہ پاور کے انڈر کام کرتی ہے سی پی بھی یہ منسٹریہ پاور کے انڈر کام کرتا ہے جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو کنٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لندن جا کے آپ بھی ٹریکشن کریں گے یار پلیز خدا کے واقعے لیکن ایسا کوئی کیس گیا ہے آج ایسے کہیں سعید کائی صاحب آج فاتح خانی کر لیں اس قوم کے اوپر اگر وہ آپ مجھ سے سچ چننا چاہتے ہیں اچھا میں ایک کوئی خبر ہے مجھے ایسے لگتا ہے عویس لغاری صاحب نے ان اس ڈکیتی کی یعنی تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے جس کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ یہ خبر آپ کے سامنے ہے انہوں نے کہا جی کہ منسٹری جو ہے منسٹر سیز آئی پی پی ٹیلز وونٹ بی آلٹرڈ یونی لیٹرلی یعنی یہ یہ وزیر صاحب جن کی گاڑی میں پٹرول میرے پیسوں سے ڈلڈلتا ہے جن کے گھر کی بجری کا بل میں دیتا ہوں اور جو مبینہ طور پر ریلیکٹ بھی ہوئے ہیں مبینہ طور پر ریلیکٹ ہوئے ہیں سنتالی کے ذریعے ہوئے ہیں پیٹالیس گریہ ہوئے ہیں چھتالیس مجھے نہیں پتا مگر مبینہ طور پر ریلیکٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارا ریاستی سٹرکچر جو ہے وہ ایک ڈکیتی کے تحفظ میں بیٹھا ہوا ہے تو میرے خیال ہے کل سے ہم بات کریں یار یہ لاؤر کا چڑیا گھر بڑا اچھا ہے مال روڈ بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے یہ فضول باتیں اب بند کر دیں عباسی صاحب اور میاں شاید صاحب کالیس صاحب ایک میری بات سننیجی ہے آپ نے بڑے انٹرلیکچل بات کی ہے بہت بڑی بات کی ہے اس کی بیگرون دیکھیں 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 کالیس صاحب میری بات سنیں جو مکنگاری تھے یہ انڈیس سوارٹر ٹریٹی بھی ایک کنٹریکٹ ہے انہوں نے محتمی بینظیر بٹو کی جو احمد فارق کی تھی وہ اس کی یہ ختم کی تھی کہ آئی پی پی اس کے ساتھ جو مہنگے معاہدے کیے گئے تھے اور آج ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں سر جی یہ بات سنیں صاحب نہیں 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 بات سن لیں بات اس طرح ہے کہ یہ انڈیس سوارٹر ٹریٹی بھی ایک انٹریکٹ ہے اور بیس پچیس دفعہ انڈیانز کے ساتھ ڈائلاغز ہوئے یہ وہ ہوئے آج آپ کو بڑی دبست بات بتاؤں ایک دفعہ ڈسکریشن ہوئی بات ہونے لگی کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی ایک بات سن لیجئے سوائے ایک کتاب ہے قرآن مجید اس کا کوئی لفظ بھی یا قومہ بھی چینج نہیں ہوا باقی چھوڑ دیجئے جی دیکھیں یہ بال سفید بھی ہو گئے اور جڑ بھی گئے اس کی دشکی سرائی میں اور ایک بات ہوں آپ دونوں کے میں سامنے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آدھے گرنڈے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج بڑی کیسے تبدیل نہیں ہو سکتے انہی کے اندر ایسی چیزیں ہیں دیکھئے نا وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جب اس سنیاسی کے پاس لے ہیں جس نے چلا کیا ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیل نہ ہو سکے یہ میں بڑے ہوش و باز سے ایک کمزور سا آدمی ہوں ایسے کمزور سا آدمی اچھا ابازی صاحب ایک منٹ دیجئے گا ایک منٹ میں دکھے دل سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈان ایک اخبار ہے موسٹ کوٹیبل انڈی وولڈ پاکستان میں اسے بڑا اخبار کوئی نہیں ہے اس میں ایک بندے ہیں زائد حسین صاحب زائد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ جب وہ جنرل باجوہ تھے یعنی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ یار یہ کیا تو منی لانڈری کا جو کیس ہے جو اوپن اینڈ شٹکیٹ تھا گورنر سرور گورنر راؤس میں بیٹھے ہوئے مجھے کہا کہ یار کوئی نہیں بچ سکتا تو میں نے کہا یار یہ کیا کیا آپ نے تو حالیہ پی ایم صاحب ہیں بچے کو غلطی ہوگی ہے جس طرح میں کہوں میرے بچے نے قتل کر دیا بڑا شریر بچہ ہے اور اس کو سماج حضم کر لے اور یہ ان نوٹس چلا جائے میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ کا زائد حسین صاحب نے کچھ سنا اور لکھ اور دیا مگر یہ لکھا گیا ہے یہ رہے گا کیا کوئی مائی کا لال اٹھ کے پوچھا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور نہیں تو آپ کی بات ختم کرتا ہوں اپنا بھی اور وطن عزیز کا بھی مجھے معافی دیجئے گا میرے دل لو لو ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں پھر اپنا فائدہ پڑھ لینا چاہیے جی عباسی صاحب پلیز کہیں سب میں ایک باب بتا ہوں چونکہ آج آپ نے اور شاید دونوں نے ایک بات ایسی چیڑی ہے دیکھیں ایک فیلڈ ہوتا ہے سپیشلائزیشن ہوتی ایک چیز کی دنیا میں آج تک کوئی پرفیکٹ پاپ لانڈ نہیں بنا کوئی لیپٹاپ نہیں بنا کوئی گھر نہیں بنا نہ بیلڈنگ نہ یہ موبائل فون بھی یہ میں آپ کو بتا دوں اگر جو ویلیویٹر ہے اور ایکسپرٹ ہے تو اس میں بھی وہ نکالے نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مکمل ایک ذات سوائے اللہ تعالیٰ کے اور ایک اماری علامی کتاب ہے یہ دو ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز مکمل نہیں ہے لیکن آپ کو میں آج یہ بھی بتا دوں بائی صاحب جو پاور پلانس ہیں نہیں نہیں سن لیں پلیز خدا کے واسطے پر سن لیں دیکھیں یہ دیکھنا آج میں بارہ سو ارب روپے کی جو کپیسٹی پیمنٹ لے والے ہیں ان کے مالکان میں بابر صاحب کا نام آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جی 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 عباسی صاحب اس میں بائی صاحب سیف پاور ہے اس کے دیکھیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو بانی ہیں وہ ممندلی جناع زائر ہے کہ قائد آدم کہتے ہیں وکیل تھے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے حب کو جب پہلے کیس ہوا تھا پہلے کیس میں کون پیش ہوا تھا حب کو کی طرف سے جو پاکستان کے آئین کے خالق تھے عبدالعفیض پیرزادہ لیکن میں آپ کو بتا ہوں یہ سو سال لگے رہیں گے یہ تین سو پیجز چار سو پیجز کنٹریکٹ میں وہ بات نکالنا وہ منطق نکالنا یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے اس میں بندہ ہڑیوں کو ڈانچ ہو اچھا عباسی صاحب یہ چھے روپے کہہ رہے ہیں بجلی ہم کم کر دیں گے یہ وہ مجھے مروم منور ضریف یاد آتے ہیں کہتے ہیں میں توڑا میں توڑا حسان جنگی بارنی بلنگا یہ بندے تھا پتر ہویا تھے یعنی اگر آئی ایم ایف نے اگر اجازت دے دی تو چھے روپے ہم آپ کے کم کر دیں گے بڑا حسان ہے ہاتم تائی کی قبر کے اللات نہیں ماری بلکہ کھوٹ کے اس کو ہموار کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ آئی ایم ایف تو نہیں اجازت دے گا دیکھیں میں دیکھیں میں اس سے پہلے ہی میں نے کل میاں شاہد کو اپنا میں نے دوزار چودہ پندرہ میں پورے پاکستان کی میپنگ کیے میں نے لیٹر بھی لکھا میاں شباز شریف کو لیکن چونکہ میرے پاس وہ کوئی کرشمہ نہیں ہے رنگ بھی آپ کو بتاؤں کہ میرا کالا ہے اور دوزار دس میں جب میں فارٹا میں تھا میں نے کام کیا تو وہ مجھے یقین کریں کہ کالا الیکٹریشن ہی کہتے تھے مجھے فخر ہے اس چیز پر کوئی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان میں آفر کیا کہ چھے ماہ کے اندر ہم چھے سو بلین سے تین سو بلین کر سکتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ پاکستان کے چار آنے نہیں لگنے اور اس پر کچھ میرے بیٹا کی انیومیشن نہیں ہے وہ اس لیے باہر جا رہا ہے سمارٹ گریٹ کا ہے تو بندہ کہہ رہا ہے تم ذرا آئی پی بھی زور لگا لاؤ ڈیڑھ سو بلین بچاؤ گے دو سو بلین بچاؤ گے اور ابھی مجھے جو خوفناک خبر ملی وہ یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے کنٹرکٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ٹیمینیڈ کیے جائیں بامی رضابندی سے ان کو پیسے دے کے یہ جو باتیں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کے پروگرام کے یہ کہتے ہیں جی کہ جو امپورٹڈ کول ہیں ہم اس کو تھر میں کنورڈ کریں گے ذرا پوچھیں کہ اس میں تبدیلی کیا کیا ہے گی بولیرز میں ایک پھر یہ کول کیسے لے کے جائیں گے کیونکہ یہ اوپن پٹ پہ لگا ہوتا ہے اور تیر مار بھی لیا آپ نے چار پانچ سو ملین ڈالر خرج کر کے تو ڈیڑھ رپے دو رپے کا فرق پڑا اور جبکہ یہ آپ کے سامنے آجز مستری کہہ رہا ہے کہ تین سو بلین ہم چار مینے میں کم کر دیں یار ایک اور واپت ہو سر یقین کریں قاضی صاحب آج آپ کو بتاؤں اگر مجھے کوئی کہے نا میں کتنا چھوٹا اور آرڈنری سا بند ہوں میں کہتا ہوں چوبیس کنٹے کے اندر بھی کوئی تاریں ایسی ہیں کوئی نبزیں ایسی ہیں جن کو اگر چیک کیا جائے تو دیکھیں آئی پی پی ویالے سے یہ جوڑ کے پاور بلانڈ میں جا رہے ہیں ان کا آڈ یا فرنزی کا آڈڈ ہوتا ہے جا کے وہاں چیک کرنے کا مہن جا کے کیا چیک کریں گی وزٹ کریں گی یہ بڑا تپسیا کا کام ہے اباسی صاحب یہاں لاور میں خبر چپی جو ہم انپوٹ دیتے ہیں برحال میں وقت کیوں کہ ختم ہو گیا بہت شکریہ ایک ہے آپ نے سنی یہ بات بیبسی کی داستان ہے میں 35-40 سال سے اس معمولی سے اصافت کر رہا ہوں لیکن جتنی بیبسی آج محسوس ہوتی ہے ایٹ ٹوائلائٹ اف می کریئر اس کا میں بیان نہیں کر سکتا اور جس طریقے سے ڈھٹھائی کے ساتھ کھل مکھلا واردات مگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی بات پہ بریک لیتے ہیں اور پھر ایک اور واردات کی بات کرتے ہیں کہ 13000 سکون اور ان کی پرابٹیاں اب ہم اس کو بھی نیلام کر دیں گے تاکہ غریب کا بچہ پڑھ نہ پائے ایک بریک مارے ساتھ لیے ناظرین میں ایک تصیح کر دوں جو میرے پچھلے سیکمن میں نے بات کی تھی یہ ایک نئی ایک پرائیوٹائزیشن کا ایک ہے اس میں ابھی پرابٹیز جو ہیں وہ سرکار پنجاب کا ہی حصہ رہیں گی مگر یہ کیا ہو رہا ہم نے رانا سکندر صاحب رانا سکندر حیات صاحب جو وزیر تعلیم میں ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ تشریف لائیں گے مگر وہ نہیں آئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے رانا لیاکت علی صاحب جو پنجاب ٹیچرز یونین کے سیکریٹری جنرل ہے تینکیو ویری مچ رانا صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا رانا صاحب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے تو ناظرین آرٹیکل ٹونٹی فائیو اے پاکستان کی کانسیچوشن کی وہ چلے گی جس میں یہ سرکار کی جمعہ داری ہے کہ پانچ سال سے سولہ سال کے بچے کو میاری تعلیم اور مفت تعلیم وہ دینے کے لیے پابند ہے تو یہ اس کا پس منظر ہے رانا صاحب اب مجھے ذرا سادہ اور سلیس زبان میں سمجھائیں کہ ویسے تو تعلیم فروشی اور صحت فروشی نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا کوئی ریگولیٹری آتھارٹی نہیں ہے کوئی پشلہ ڈاکٹر کنی فیز لہرے نے کی کر دے نہیں انڈسٹی بنی ہوئی پاکستان اب یہ ان تیرہ ہزار سکولوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا بات یہ ہے کہ دوزار سولہ سترہ میں جو وزیراللہ شباز شریف صاحب تھے انہوں نے پانچ ہزار سکول پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے ذریعے پرائیوٹ منیجمنٹ کے حوالے کرنے کا ایک پروگرام بنایا پانچ ہزار میں سے مشکل کوئی بیالیس سو سکول جو تھے وہ پرائیوٹ انجیوز نے لیے باقی آٹھ سات سو سکول کسی نے نہیں لیے کیونکہ وہ سکول تھے جو بہت گاؤں سے دیروں پر بنائے گئے تھے انیس سو چھاسی میں یا انیس سو اٹھاسی میں اب گاؤنمنٹ نے کیا کیا کہ وہاں پر جو استاد بھرتی کیے جانے تھے پانچ کیونکہ پانچ کلاسے یا چھے کلاسیز ہیں تو وہاں پر انہوں نے ٹیچر رکھے دو کمرے بنائے دو اور انہوں نے کہا یہ ہمارا ایک پرائیوٹ سکول ہے اب جب والدین کو یہ پتا چلا کہ ہمارے بچوں کے لیے استاد ہی مجسر نہیں ہے تو انہوں نے وہاں پر اپنے بچے بھیجنا بند کر دی ہیں پھر یا وہ لوگ جو انہوں نے بھرتی کیے وہ ٹرانسفر کروا کے شہروں میں آگے تو اب بیک اپ تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک استاد جو ہے مثلا آپ کا ادارہ ہے آپ کے ادارے میں سے ایک آدمی کر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو دوسرے دن اس کی جگہ پر رپلیسمنٹ آ جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ پچھلے چھے سال میں ہمارے ہاں ایک استاد بھرتی نہیں ہوا آخری چھے سالوں میں بھرتی نہیں ہوا اور ایک لاکھ چھبیس ہزار اسازہ کی اسامیاں خالی ہیں تو مجودہ گورنمنٹ نے جو اس سے پہلے نگران گورنمنٹ تھی اس کے بھی میں حالات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم دس ہزار سکول جو ہے وہ انجیوز کو دینے جا رہے ہیں ہم نے احتجاج کیا اکتوبر میں بہت بڑا پروٹیس تھا اس میں ہمارے اسازہ بھی گرفتار ہوئے لیکن وہ کام پایا تکمیل تک نہ پہنچا لیکن ہمیں امید تھی کہ جمہوری گورنمنٹ جو آئے گی پبلک سے ووڈ لے کر وہ پبلک کے فلاہ کے لیے کام کرے گی لیکن انہوں نے دس ہزار کی بجائے تیرہ ہزار تعلیمی ادارے جو کہ پرائمری لیول کے ہیں ان میں اسازہ بھرتی کرنے کی بجائے حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہاں میاری تعلیم نہیں ملتی ہے اور حکومت اس کو دانش سکول سسٹم کی طرح کا تعلیم جو ہے پنجاب میں دینا چاہ رہی ہے تو آپ کیوں دانش سکول سسٹم کی طرح تعلیم نہیں دیتے دیکھیں دانش دیکھیں میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ملک میں ہر گورنمنٹ آنے والی ایک نیا تجربہ کرتی ہے شباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے یہاں پر دانش سکول اور سینٹر آف ایکسلنس بنانے شروع کر دیئے اور اب مجودہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ارلی چائرڈ ایجوکیشن کے ادارے نواز شریف کے نام پر بنانے شروع کر دیئے جو کہ ایک نارو وال اور ایک لاہور میں جو ہماری چلڈرن لیبریری ہے وہاں پر اس کو قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اور وہاں مارا پندازہ نہیں کریں گے کہ جو ٹیچر برتی کیے جا رہے ہیں دانش سکول کتنے ہیں دانش سکول آپ کو پنجاب میں بارہ یا چودہ جارے ملیں گے آپ کو ماشاءاللہ بارہ کروڑ کی عبادی میں ہاں جی بارہ کروڑ کی عبادی میں ہارڈ کور چیزوں پر آتے ہیں اب یہ حوالے کر دیے جائیں گے آپ نے مجھے بتایا کہ بچوں سے فیس نہیں لی جائے گی البتہ ان کو کتابیں اور ان کو یونی فارم وغیرہ بیچنے کی اجازت ہوگی دیکھیں وہ تو آپ پرائیوٹ سیکٹر میں چلے جائیں کہ جہاں پر کوئی بچہ پڑتا ہے وہ فیس بھی دیتا ہے پھر اس کے بعد وہیں پر ان کی ٹک شاپ ہے وہیں پر ان کی سٹیشنری کی دکان ہے یہ گویا ٹھیکے پہ دے رہے ہیں یہ ٹھیکے سسٹم ہے کہ آپ ساڑھے چھے سور پر ہم سے لے لیں اور بچہ پڑا دیں لیکن آپ کے پاس اس وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کم از کم مستاج جو ہے وہ ماسٹر اور ایمفر اور پی ایج ڈی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میارے تعلیم بہتر نہیں ہے اچھا یا رانت صاحب ایک مجھے بات بتائیں میں جس سکول میں پڑا اس میں میں نے ایک آنا فیس نہیں دی میں نے جس کالج سے اہمیں کیا میں نے ایک آنا فیس نہیں دی میرا جو سکول ہے میرا صاحب آپ بھی سنیے گا اور اس میں آپ کنٹریبیوٹ کیجئے گا جب اس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پریوٹائز کیا ہمارے دوست تھے منسٹر ایڈوکیشن کے اب سنا ہے کہ تین چار ہزار پیا ایک بچے کا وہاں پہ میں نے وہاں پہ جب تحقیق کی تو وہ دینا ہے اب پندرہ ہزار پیا بجلی کا بیل میرا صاحب تیچار ہزار بچے دی فیس تو پھر ہم پڑھ لیں گے میرا صاحب یور کنٹریبیوشن یا نیجی شعبے کو دیا جا رہا ہے تو اتنے بڑی تعداد میں جو تیچرز ہیں وہ کیا کریں گے وہ بچے ڈراؤپ آؤٹ ہو جائیں گے اور یہ جو اتنے تیچرز ہیں جنہوں نے اہم میں بی اے پی ایش ڈی کیا ہوا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں پچھلے چھ سال سے جو لوگ ڈگریان لے کے آئے ہیں میرا صاحب جو لوگ ڈگریان لے کے آئے ہیں چھ سال سے برتی کوئی نہیں ہوئی بلکل نہیں ہوئی ایک لاکھ سبی سزار ویکنسی آج بھی خالی پڑی ہوئی ہیں آج بھی ہمارے بیشتر سکولوں میں اگر ریان صاحب یہ بتائیں گے وہ ٹیچرز کہاں جائیں گے ٹیچرز کے لیے ہماری گورنمنٹ کے پاس اس وقت کوئی پروگرام منصوبہ نہیں ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان ٹیچرز کو ایڈجسٹ کر دیں گے ایک طرف تو آپ نے کتنے بچے ہوں گے انترہ ہزار یہ دیکھیں ان ٹیچرز تقریباً یہاں سے نکلیں گے کوئی پندرہ یا سولہ ہزار یا بیس ہزار ٹیچرز یہاں سے نکلیں گے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو ان جگہوں پہ لے جائیں گے جہاں پر ٹیچرز کی آرریڈی شارٹیج ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایک آدمی کو بیس یا تیس کلومیٹر دور لے کے جائیں گے تو وہ وہاں پر اس تنہا میں کیسے کام کرے گا دوسری بات یہ ہے اس کو بسپلیس کرنا بڑے گا میاں صاحب ایک اور چیز میں آپ کو بتاہ دیں رانہ صاحب دیکھیں رانہ صاحب یہ تیرہ ہزار سکول ہیں اس میں اگر ایک سکول میں چھے ٹیچر بھی ہوں گے تو ہزاروں میں ٹیچر بنتے ہیں چھے نہیں نہیں اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ بھی ہزاروں بچے بنتے ہیں ان کا مستقل تاریخ ہو جائے گا میاں صاحب میں یہاں پر کوریکشن بھی کر دوں آپ کی کہ یہاں پر جو سکول یہ تیرہ ہزار ہے یہاں پر یا تو ایک ٹیچر ہے یا دو ٹیچر ہے بس یہ وہ سکول ہے جہاں پر پچھلے چھے سالوں میں کوئی ریکروڈمنٹ نہیں کی گئی اور وہاں پر ٹیچر کی در شارٹج پیدا ہوئی جس کو انہوں نے کہا کہ یہ نان پرفارمنگ سکول ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا وہاں پر ایک ٹیچر بیٹھا بھی چالیس پچاس بچوں کو پڑھا رہا ہے اگر دو ٹیچر ہیں انہوں میں ایسے سکول بھی ہیں جہاں پر دو دو تین تین سو تعداد ہے اور آپ ان کی حالت دیکھیں تو اس استاد نے اس کو بہترین دیکھیں دیکھیں رانہ صاحب ڈیڑھ کروڑ بچہ پنجاب کا جو ہے وہ سکول نہیں جاتا سکولوں سے باہر ہے تو اگر یہ اقدام کیا گیا ہے سی ایم صاحبہ کی طرف سے تو یہ تو پھر کہاں جائیں گے بچے اور مزید ڈرابورٹ ہو جائیں گے میں بتاتا ہوں بجائے آپ تیرہ ہزار سکول نیجی شعبے کے حوالے کرتے آپ کیوں نہ پنجاب میں بیس ہزار نئے تعلیمی ادارے اور کھول دیتے اور یہاں پر جو ٹیچر کی شارٹج وہ پوری کی جاتی اب دوسری بات ہے کہ اگر آپ ساڑھے چھے سو روپے کسی کو دے رہے ہیں تو وہ پہلے اپنا پرافٹ مارجن یہاں بتائیں ساڑھے چھے سو روپے پر بچہ سرکار دے جی دے گی اب جو سکول لینے والا ہے وہ اپنا پرافٹ مارجن پہلے نکالے گا پھر اس کے بعد وہ جو چار سو روپے بچے گا وہ ٹیچر کی تنہا جائے گی اس میں سے اور اس میں سے یوڈیلٹی بل جائیں گے یا باقی چھوٹے مڑے کام وہ کیسے کر رہے ہیں یہ سکول آنا سب کہا جائے کہ بہت بڑا سکیم جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے جی بلکل میں تو یہی سمجھتا ہوں میں تو یہی سمجھتا ہوں دیکھیں پھر یہاں اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے جب پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن کا سروے کروایا تو پتہ لگا کہ وہاں پر تھرٹی یا فارٹی پرسنٹ بچے ہی نہیں ہیں اور وہ پیسے گورنمنٹ سے لے رہے تھے اور آپ نے دیکھا مراد راست صاحب کے دور میں یہ بہت بڑا ایک سکیم آیا تھا کہ جب انہوں نے اس کی ریکورٹ کیار کروائی یہ کچھ خبریں اور بھی ہیں اس وقت تو ہے لیکن میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ہم میں اور لوف کراس رکا کرتے تھے کہ یہ ٹھیکدار فرنڈی حکومتیں آتی ہیں ٹھیکے پہ ہر چیز دے دی ریاست کی ذمہ داری ہے آرٹیکل ٹونٹی فائیو یہاں لکھا ہوا ہے کہ پانچ سال سے سولہ سال تک بچے کے لیے کمپلسری میہاری ایڈیوکیشن دینا اس سرکار کی ذمہ داری ہے ہم سے تو یہ ٹیکس بھی لے لیتے ہیں سارے چیزیں لے لیتے ہیں مگر واپسی پیہ میں کیا ملتا ہے مجلی کا بل اور اب یہ بچو والا معاملہ ہمارے لئے یہ میرا ہمارا پیکٹ فارم حاضر ہے رانا سکندر صاحب آپ جب تشریف لانے چاہیں اور اپنا موقف دینا چاہیں you are very welcome thank you very much نال دین کل پھر ملیں گے اللہ حافظ